اسلام علیکم تو جناب ویڈیو والی سرکار بلال منیر صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے کورس سیلر کے خلاف یا شاپی فائی سیلر کے خلاف پہلے یہ ویڈیو سنیے گا اس کے بعد میں دودھ کا دودھ اور وارٹر کا پانی کرتا ہوں اچھے بلکل موڈ نہیں تھا کہ یہ شاپی فائی سیلر اور شاپی فائی کے ڈرامے لگا رہے ہیں ان کو میں کچھ کہوں کیونکہ مفتی ایک ٹاکسیسٹی بنتی ہے یہ ریالمی سیلر کی سیل کے بارے میں ایک آرٹیکل ہے آگست چوبیس دوزار بیس کا اور یہ آرٹیکل ایک ویبسیٹ پر نہیں ہے یہ فون ورڈ کا آرٹیکل ہے اور اس پر جو آپ ویبسیٹ دیکھ رہے ہیں نا سامان.پک جو یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے سامان.پک اور ہم لوگوں نے دس منٹ میں دو ہزار یونٹ بیچے تھے اس موبائل فون کے سوڈ آؤٹ اوبر ٹو تھاؤزن پیسز اندر فرس ٹین منٹس جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً چھے کروڑے کا مال دس منٹ کے اندر موو کیا تھا ہم لوگوں نے شاپپی فائے سے پاکستان کے اندر اور یہ ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ میرے جیسا ایکسپیرینس بندہ بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو شاپپی فائے کورسز بیج رہے ہیں خدا رہا ان سے بچو جی طرح دور رہ سکتے اترا دور رہو شاپپی فائے کا بیکنڈ نہیں دکھا رہا یہ آرٹیکل ہے جو نیوز انسٹ 2020 کے لگے ہوئے ہیں یہ کوئی میں شیڑ نہیں سکتا اس طرح پر یہ شاپپی فائے کا سین بھی نہیں تھا یہ آرٹیکل اسی لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے ایکچو میں سیل کی تھی اور میں بتا آپ کو یہ اس لیے رہا ہوں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کاروبار سکھا دیں گے ان لوگوں کو خود نہیں آتا ورنہ مجھے ایک بات بتاؤ جس کو دھنڈا خود آتا ہے وہ دھنڈا سکھائے گا یا کرے گا مطلب یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ایک ریڈی پر کھڑا جو فرائز کا سیلر ہے اس کی چپس بکنے لگ جائے تو وہ کہتا ہے یہ مارا سیکرٹ پس آلا ہے اس ملک کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کو پانچ سزار یا دس سزار پیار دیں گے اور وہ آپ کو امیر بنا دے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا اور Shopify اگر آپ نے سیکھنا ہی ہے آپ نے online سیلنگ سیکھنا ہی ہے تو free youtube کے اوپر اتنے courses پڑے ہوئے ہیں dot waste your money یہ لوگ صرف آپ کو کھانیاں ڈالیں گے میں نے تو یہاں پر سٹوئیوں سنی ہے کہ Shopify سکھائی پھر کہا اچھا مال ریکھنا تو اس بندے سے آپ جاتے ہیں ماں پانٹیک کریں آپ کو مال مگوا دے گا اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنا کٹ رکھ رکھا ہوتا ہے تو اس چیز پر فرر رہے ہو تو بھائی آپ نے پوری ویڈیو سنی he is 100% right آج کی ویڈیو میں آپ کو پورا criteria بتا دوں گا کہ آپ نے کس بندے سے course کرنا ہے کس بندے سے course نہیں کرنا کس بندے کے پروگرام میں enroll ہونا ہے کس بندے کے پروگرام میں enroll نہیں ہونا first of all ڈال صاحب انہی ویڈیو میں کہتا ہے کہ بھائی میں نے وہ چھ کروڑ کا مال دس مین گندہ Shopify سے move کرا پہلا تو یہ سمجھ لیں کہ Shopify آپ کو پیسے نہیں دیتا بلکہ آپ سے پیسے لیتا ہے website بنانے کو منتلی چارجز لیتا ہے آپ کو Shopify سے ایک روپیا نہیں ملنے والا آپ کو digital marketing نہیں آتی آپ کے پاس جو اچھا drop shipper نہیں ہے آپ کے پاس اچھی product نہیں ہے اس کی sourcing نہیں ہے اس کی wholesale نہیں ہے more importantly تو آپ e-commerce سے پیسہ نہیں بنا سکتے آپ چاہے دراز پر کام کرو Shopify پر کام کرو یا اپنی website بنا کے کام کرو آپ نے کس سے courses نہیں کرنے یا آپ نے کس کے program میں enroll نہیں ہونا number one وہ بندہ جو اپنی گاڑیاں دکھا گے اپنا گھر دکھا گے اپنا travel دکھا گے آپ سے بولنا ہو کہ بھائی تو بھی جو ایک مہینے کے اندرے سارا کام کر لے گا تو بھی جو ایک مہینے کے اندرے گاڑی لے لے گا تو بھی ایک مہینے کے اندرے عمیر ہو جائے گا میرے سے بیسہ دار پر کورس کر لے میرے سے پچاس آر پر کورس کر لے ایسے بندے سے آپ نے کورس نہیں کرنا number two وہ بندہ سمجھے گا میرے بات کو وہ بندہ جو آپ کو recorded کورس پہ لائے آپ نے recorded کورس لینے ہی نہیں ہے پوری زندگی اپنے میں اپنی کلاس میں بھی یہ بات کرتا ہوں میں خود کورس کرواتا ہوں میں خود ٹریننگ گے رہا ہوں میں خود یہ بات بولتا ہوں اگر آپ لائیو کلاسس ہوں گی کلاسس کون لے گا کلاسس لائیو ہونی چاہیے اس کے لابا آپ نے کسی کے پروگیام میں انزول نہیں ہونا recorded کورس آپ نے بلکل بھی نہیں لینے is 100% right سارے کورس پہلے سی یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر کئی نہ موجود ہیں ہر بندہ ویڈیو سی نہیں سیکھ سکتا دیکھیں آپ بچہ ڈیوشن جاتا با math پڑھ نی پڑھ جاتا لیکن وہ بچہ ہے وہ بچہ ہی سیکھ سکتا بلکل بگنر ہی بندہ چاہیے جو سامنے بیٹھے اس کو سمجھا سکتا اس کے questions کے آنسر دے سکے جب بھی آپ ایک Q10 hire کر دو اس کو 5,000 جو میرا ہاتھ پکڑوا گئے مجھے سٹارٹ up بنا کے دیتے اگر ایسا بندہ آپ مل جاتا ہے آپ اس کے program میں اندرو کرنا ویڈیو ویڈیو کوئی بھی دے سکتا ہے کوئی کیا سکھاتے بھی اور 100% صحیح ہے کہ ملک پاکستان کیونکو پتا چل جائے ایک اس کا پہترہ کام کر جائے تو وہ لوگوں کو نہیں بتاتا اور فری میں نہیں بتاتا میری بات کو یہاں پہ نوڈ کیجئے اگر تو وہ program کرا اچھے خاصے پیسے بن رہے ہوں گے تو وہ اپنی information دے گا اپنی knowledge دے گا otherwise ایک بندے کو 10,000 روی کی پیچھ یہ knowledge نہیں دے گا let's اگر 100 بندے انرول کرتا 50 بندے انرول کرتا اس کے 6-7 لاک روپے ایک batch سے بن جاتے پھر اپنی information دینے تیار ہوگا اس کے علاوہ تیار نہیں ہوگا جو لوگ program کرواتے courses کرواتے انہوں نے اس stage تک پہنچ سال کسی دس سال تو یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ آپ کو courses کروارہ رہے یا آپ کو کوئی international program میں رول کر رہا یا آپ کو online پہلے آپ نے یہ دیکھ رہے کہ اس نے کچھ کر آئے کچھ کر آئے بندے کے پاس کتنی information ہے کتنی knowledge ہے دوسری بات کیا جو لوگ course کرواتے ہیں کسی سے پیسہ کماتے ہیں میں خود کرواتا ہوں اور بہت اچھے پیسے کماتے ٹھیک ہوگا پاکستانی مارکیر بندے ہیں بندے سے سیکھنا ہے جس بندے نے کمایا خود کوئی business کرو رہے سا سال 8 سال اس ندی ہو تو آپ اچھا experience ہو yes جو لوگ courses کرواتے اچھے کرواتے روپے لیکن اپنا ٹائم بھی دیتے اگر تو آپ اپنا ٹائم نہیں دے رہا. ایک پیسیف انکم بنانے کی چکر میں ریکارڈیڈ کورس بنا دے رہا ہے وہ ہی چپکایا جا رہا ہے تو آپ نے ریکارڈیڈ کورس نہیں لینا ریکارڈیڈ کورس کا کوئی ہاتھ پاؤں سر کچھ بھی نہیں بنتا ہے یہ سارے انفرمیشن یوٹیوب پہ مل جاتی ہے جب تک لائیو کورس نہیں ہو رہا چاہے وہ زوم پہ لائیو یا فیزیکل کسی کے سینٹر میں جا گیا یوٹیوب کی ویڈیو سے ہر چیز سیکھ سکتا ہوں جیسے میں نے پہلے بتایا اگر آپ بچے ہیں بہت چھوٹے ہیں ایک بندہ مل جائے اس کا ایکسپیڈیونس ہو مجھے نقصان سے بچا لیں مجھے اچھا گائیڈ کر لیں کیونکہ یوٹیوب پہ مسئلہ ہی آتا ہے کہ آپ نے چار اس کی دیکھی پانچ اس کی دیکھی مائن ڈائیوڑ ہوتا ہے ایک بندہ ایک دماغ والا بندہ آپ کو صحیح سے سمجھا نہیں رہا ہوتا چیز ہے ٹھیک ہے اچھے لوگ بلال صاحب نے چھے کروڑ کا مال دس میڈ میں کیسے بیچا تو یاد رکھے گا اس نے شاپی فائی کے اوپر ڈیپینڈ لے کے نہیں بیچا اس نے ڈیجیوٹر مارکیٹنگ کے ثرور نہیں بیچا اس بندے کی آٹھ سال کی مہنت ہے دس سال کی مہنت ہے سات سال کی مہنت ہے جو اس نے آرڈینس دیولپ کریے جو آرڈینس بنائیے اپنے چینل کے اوپر اپنے چینل کے ثرور اپنے آٹھ سال کی مہنت کے ثرور اپنے دس ہزار رات ہیں جو اس نے جاک کے لگائی ہیں اس کے ثرور اس نے دس کروڑ کا مال یا چھے کروڑ کا مال دس میڈ میں ادھر ادھر کے بات کو سمجھے آپ بھی اگر کانٹینٹ بنا دو تو اگر آپ مٹی بھی بیچیں گے تو وہ بکے گی اگر آپ اچھی سی پیکنگ میں بیچیں گے فین بیس چیزیں بھی کچھ ہوتی ہے اور ایک ترس بھی ہوتا ہے اگر آپ ایک ترس بھی ہوتا ہے اگر آپ ایک ترس بھی ہوتا ہے اور آپ آٹھ سال سے دس سال سے ترس بھی ویڈیو بنایا جا رہے تو لوگوں کا ترس بیلد ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ دیکھے پھر آپ جو پروڈک بولتے ہیں جو موبائل بولتے ہیں بندے اس کے پیچھے بھاگے چلے جاتے کیونکہ ان کو پتا ہے دیکھنے کتنی لمبی چڑھنی ہے دوسری بات کیا اس نے مارکٹ میں ایک لاکھ ڈالر یا اس کے کاریب کاریب کام کیا 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 وہ بیٹھ کے لائف کورس کرا رہا ہے کیا نہیں کرا رہا اگر لائف کرا رہا ہے تو یہ آپ نے جوائن کرنا اس کے لئے جوائن نہیں کرنا آپ نقصان اٹھائیں گے ریکارڈڈ کورس ہے کوئی فائدہ ہے میرے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دوست میں جانا چاہ رہے ہیں UAE میں جانا چاہ رہے ہیں میں تو UAE میں بیچوں گا درم میں کماؤں گا تو رکھ ایک منٹ آپ کو بتا دوں آپ کو drop shipping کرنے کے لئے UAE میں آپ کے بعد دو ڈائی تین لاکھوں پر بجٹ نہیں ہے ایڈ لگانے کے لئے آپ نقصان کر کے واپس آگے پیسے نہیں بنا ہوئے Shopify کرنے سے پہلے ایک skill ہوتی ہے Digital Marketing اس کو سیکھو اس کے انترہ master ہو جاؤ ڈیٹیل آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ نقصان ہی کرو گا امید ہے کہ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں کلیر ہو گئے ہوں گی اور آپ کو بہت سیکھنے کو بھی ملا گا گا کس کو join کرنا ہے کس کو join نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا ڈیگوڑنیلکور سے پیچھے نہیں آنا live ہوئی کروارا جاؤ 10,000 رو پہ دو Shopify کو چھوڑو Shopify کو بہت زیادہ پیسے لیتا ہے میری جان آپ بالکل بیسک سے شروع کرو دراز سے شروع کرو اپنی ویب سائٹ سے شروع کرو واتس اپ کیٹلوگ پہ چیزیں بیچنا شروع کرو آپ کو experience آئے گا اور جب تھوڑا بودھ experience ہو جائے جاگے کسی کمپنی میں job کر لو اس کے بعد کسی سے سیکھ کر کسی کا ہاتھ تھاں گے کسی کو mentor بنا گے اپنا جو ہے پورا بیزنس لاؤنج کر دو اپنی کمپنی لاؤنج کر دو content بناو content is the king اگر آپ content بناتے ہیں تو آپ بینا content بنایں جہاں پہ 10 سالوں میں پہنچیں گے content بنا گے آپ وہاں پہ 1 سال میں پہنچ جائیں گے content condition میں اتنی power ہوتی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا time دینا پڑتا ہے 5 سال دینے پڑتے ہیں 7 سال دینے پڑتے ہیں پھر آپ جائے کے اس مقام تک پہنچ کریں امید ہے آپ کو بہت ساری باتیں کلیر ہوگئے امید ہے ویڈیو پسنا ہے چینل کو سبسکرائب پڑتے ویڈیو کو لائک کرتے بلوں ہوں آپ سے یہ ویڈیو ملتے till next time اللہ حافظ